اسلام علیکم جی آج میں آپ کو دکھاتی ہوں جی صبح صبح یہ دیکھیں سنیک سنیک بلکل دروازے کے باہر اور یہ گلہری اس نے پوری مو میں ڈالی ہوئی ہے تو بہت جلدی سے ہم نے گن تیار کی اور اس کو جناب فائر مارا اور یہ اس کے چارٹو کڑے ہو گئے تو شکر ہے کہ یہ گھر کے اندر نہیں آیا اور بچا ہو گیا تو یہ مارننگ کا ٹائم ہے اور آج بیٹی کے سکول میں تھا فروٹ دے تو اس نے فروٹس لے کے جانے تھے اور اس کی بڑی مزے مزے کی اکٹیویٹیز بھی سکول میں ہوئی اس کی بھی کلپس انشاءاللہ شیئر کروں گی تو میں نے اس کو یہ والے فروٹس دیئے تھے اس کی فیورٹ اور سرا سے جو باسکٹ میں بنا کے تو وہ لے گئی تھی اپنے سال تو ابھی آج جاتا ہے لنچ ٹائم تو یہ اس کو کہتے ہیں بھے تو یہ میں بنایا تھا اس کو بوائل کر کے پہلے اس کو بہت اچھا دھونا پڑتا ہے دھو کے تاکہ گولکس میں مٹی ہوتی ہے پانی کے اندر تو یہ ک stagger میں جو ہوتا ہے پانی کے اندر جس کے جڑے ہوتی ہوں وہ ہوتی ہیں یہ اس کو بہت اچھا سے واش کر کے اس کو پریشر دینا پڑتا ہے بہت اچھی طریقے سے تاکہ بلکل جائیں اور ساتھ میں پھر یہ چکن یا غوشت کے ساتھ آپ بیف کے ساتھ بنائیں در بہت مزے کڑن ہیں یہ تو خیر منہ اس کو اچھے سے واش کر دیا تھا اور بیف کے ساتھ程 mort جب بیپ گل چکا ہے تو میں نے اس کی جو یخنی ہے وہ الگ نکال لی تو میں اس کو شوربے کے طور پر بعد میں ڈالوں گی پانی اس میں نہیں ڈالوں گی تو یہ یخنی کا جو ہے اس کے اندر بڑا مزی کا شوربہ بن جائے گا تو اب دہی ڈال کے ذرا اس کو بیپ کو اچھے سے بھون لیتے ہیں اچھی طریقے سے آپ نے اس کی بھونائی کر لینا ہے تاکہ بہت ہی اچھے سے اس کی گریوی بن جائے کیونکہ خوشک نہیں ہوتا اس میں اچھے سی گریوی اور شوربہ ٹائپ کا ہوتا ہے بہت مزی کا لگ گیا تھا ابھی میں نے اس کو ٹرانسفر کر لیا ذرا کھلے پین میں تاکہ جو ہے ذرا بھے کچھ ہے وہ دم اچھے سے آجا اور وہ پھیلا پھیلا سا ہو جائے تو میں نے اس کو اس کے اندر ٹرانسفر کرنے کے بعد اس میں یہ یخنی تھی وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور پھر بعد میں جو اس میں بھے ڈال کے اور اس کو پھر درمیانی آج پھر اس کو پکنے کے لیتے دیں گے دیکھیں جیسے اوائل اس کا نکل آیا ہے تو بس میں اس میں بھے ڈال کے یہ ڈلے میں آیا اور وہ یہ تقریب بنا بس ط سا خوشت ہو جائے گا بہت مزی کا بنا تھا تو چی ساتھ میں نے ناہید ڈال پی کے سے میں نے مگوایا تھا ایک پارسل جو کہ بیٹے کے میں نے گمیز مگوایا تھی یہ ملٹی وائٹیمنز ہیں اور یہ گمیز ہیں کیونکہ بچے ٹیبلٹس کو کھاتے نہیں ہیں تو ان کے لیے وائٹا کیڈز کمپنی کے نام سے کوئی سپانسر نہیں ہے مجھے کہیں سے مل نہیں رہی تھی تو یہ ناہید پی کے سے میں نے مگوایا تھی تو یہ تقریبا ہفتے بعد اس کا پارسل ملے تو یہ ٹو ٹائمز ڈیلی کی کھانیاں بچوں نے دو سال سے اوپر کے بچے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں یہ والے ملٹی وائٹیمنز تو میں اس کے اندر یہ ویسے ہیلتی گروتھ اور سٹرنٹھ کیلئے بہت اچھی ہے ٹیسٹ بہت اچھا یو ایسے کی بنی ہوئی ہے یہ اور نائن ہنڈرڈ اس کی جو ہے وہ پرائس یہ ٹو ہنڈرڈ اس کی ڈیلیبری چارجز مجھے پڑے اس طریقے کے بیرز کی شکل کا بڑے مزی کی گمیز ہیں ہم نے بھی ٹیسٹ کی تھی بہت ہی مزی کا اورنجز اچھا میں اس میں وائٹیمن دیکھ رہی تھی تو اس میں تقریباً سارے وائٹیمن ہیں وائٹیمن اے بی ای ڈی تری اور بی ٹویل اس طرح سے آئیو ٹین سارا کچھ ہے اس کے لئے تو بہت ہی مزی کے لئے تو لیٹس سی کھا کے دیکھیں گے کیسے بچوں پر اثر ہوتا ہے اچھا جی ابھی ہے شام کا ٹائم تو میں بنا رہی تھی میکرونی تو چکن تھوڑا سجھ لیفٹ آور تھا وہ میں نے اس میں کر کے اور ساتھیں میکرونی اور آلو بوائل کر کے ان میں میں اس میں کیچپ را رہا ہوں تو بہت مزی کے لئے کہ بچے اگر کچھ اور نہ کھائیں تو ان کو میکرونی بنا دیں تو بڑے ہی شوق سے کھاتے ہیں تو یہ دور طرح کی میکرونی میں نے میکس کی میں ہیں الو اور سپائرل ہے تو بس اس میں جو ہے آخر میں میں کریم بھی ڈالوں گی تو مزی کے کریمی سی جو ہے نا یہ میکرونی بن جائے گی اینڈ اینڈ میں بس آپ نے کریم ڈال کے اس کو ہلکا سا میکس کرنا ہے آنچ بلکہ اس کے اس ٹیم سلو کر دینا ہے بس اس کو میکس اپ کر دیا تھا اور یہ ریڈی ہو گئی ت ہی اور بچے نے بڑے شوق سے کھایا تھا کیونکہ بچوں کے تو آل ٹائم ہی فیوریٹ ہوتی ہے میکرونی یہ جی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ ہے میری پلیٹ کیونکہ میں اچھکا ٹائٹ کریوں تو میں کھاتی ضرور ہوں چار سے پانچ چمچ میں نے لے لیے تھے اس کے اور جلدی میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبطہ ٹائٹ پلان شیئر کروں گی کیونکہ میرا ویٹ تھوڑا سگین ہو گیا تھا تو اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے اچھا جی تو یہ ہماری خالہ کے گھر لگے ہوئے تھ خجور تو وہ انہوں نے پوری جو ٹہنی توڑ کے ہمیں بھیجوائی دیئے تھوڑا سی ابھی کچھی ہے تو میں نے اس کو توڑ کے تو رکھ دیا تھا بند کر کے فریج میں ہی تو یہ ادھر ہپا گئی تھی دس دنوں کے اندر تو بات میں گئی تھی بہت ہی میٹھی بہت ہی مزے کے ابھی بہت ہی بہت ہی میٹھی ہے لیکن تھوڑا سی ڈرائے تھی تو خیر میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ میری بیٹی کے لیے اس کی پاوہ لے کر آئے تھے شوز اس نے سپیشل فرمائش کر کے مجھے اپنے فراک کے ساتھ کا کوئی فینسی شوز چاہیے تو وہ مجھے پہن کی دکھا رہی تھی اور پھر چلے گئے تھے شام میں ہم سیر کرنے کے لیے اور بچوں کے لیے ملکشیک بنوا لیا تھا ایپل اور بنانا والا تو میں نے بھی بہی لے لیا تھا کیونکہ میں زیادہ کچھ اور کھا نہیں رہی تو ڈائیٹ کے لیے اس لیے میں نے کہا یہ ملکشیک ہی ٹھیک ہے انشاءالہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی ٹھیک کیئر اللہ حافظ